الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون علا النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما باب عزب الاندرود اسلام پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وآصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبیر القمر لا یمکن السناء کما کانا حقہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر حمد الصلاة و بعد انتہائی قابل ساتھ احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام اسی الحمدللہ پچھلے تن جمعت المبارک تو مسلسل حضرت جناب سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام دا ذکر پاک سن دے سنان دے آ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام دے ذکر پاک دی برکت دے نال تو آٹیاں میریاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیہ ساڑیاں حاضرین دیاں سامعین دیاں دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے گنامی قدر حضرات حضرت جناب سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام دا ذکر پاک آج چوتھا جمعت المبارک ایسے عنوان تے پچھلے جمعہ جتے گل مکی سی حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اجڑے دو بندے جنہاں نے خواب دی تعبیر آپ کو پوچھی سی تے جیدے بارے آپنوں معلوم سی ان نے چھوٹ جانا ہے اور بادشاہ دا ساکی بڑھنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں فرمایا سی تُو جا کے بادشاہ آگے میرا ذکر کریں بادشاہ انہوں میرا دسیں لیکن اللہ فرمانا دا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانِ شیطان نے انہوں اگل پلا دیتی ذکرہ ربی ہی کہ وہ اپنے بادشاہ آگے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر کرے پلا دیتی فَلَبِسَا فِي السِّجْنِ بِدْعَسِنِينَ اور اسے وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نو قید ویچ کئی سال ہور رہنا پہ گیا کئی سال ہور رہنا پہ گیا مفسرین اکرام نے اتھر لکھیا ہے کہ تقریباً نو سال حضرت یوسف علیہ السلام قید ویچ رہے کنے سال تقریباً نو سال اچھا حضرت یوسف علیہ السلام ادھر جیل ویچ آپ نے چونکہ تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا سی لوکانو اللہ اللہ سکھا رہے نے اور کئی سال گزر گئے اللہ اللہ سکھون دے آن جیل دے اندر ان ایک مرتبہ جینا مصر دا بادشاہ سی اصل حکمران او راتی ستا ہے انو خواب آئے اللہ تعالی دا قرآن دے خواب نو بیان کر دے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي أَرَا سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ بادشاہ نے اٹھ کے اپنے وزیرانوں خاص خاص بندیانوں اور معبینین خواب باندیاں تابیران بیان کرن والے انو سا دیا ساد کیا کیا اِنِّي أَرَا اور میرے ایک خواب دی تابیر دستو نا میں بیکھی ہے سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ سَتْ مُوْتِيَا گَامَا نَي مُوْتِيَا اللہ تعالی دا قرآن بیان کر دا ہے وہ بادشاہ کہن لگا يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُنْ اِجَافُنْ اِنَّ سَتْ مُوْتِيَا گَامَا نُو سَتْ پَتْلِيَا گَامَا کھائی جا رہی ہیں سَتْ کمزور گَامَا سَتْ مُوْتِيَا گَامَا ایک خواب وکھی ہے نالی بادشاہ بولیا کہن لگا وَسَبْعَسُمْ بُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ میں وکھی ہے ستھ سبز رنگ دے خوشے نے سٹھے اور ستھ سٹھے ایسے نے جڑے خوشک نے ستھ سٹھے ایسے نے جڑے سرسبز نے شاداب نے تازہ نے اور ستھ سٹھے ایسے وکھی نے ستھ خوشے ایسے وکھی نے جڑے بلکل خوشک نے بادشاہ بولیا کہن لگا اَيُّهَا لَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِن كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ اے درباریو اے خواب دیا تبیرہ بیان کرنا لےو افتونی دسو منو فِي رُؤْيَا یا میرے اس خواب دے متعلق اِن كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ اگر تو اڑے وچھوں کوئی خواب دی تبیر بیان کرن والا ہے کوئی صاحب علم ہے تو منو میرے اس خواب دی تبیر دسے اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دا قَالُوْ أَدْغَاثُ أَحْلَامِ جتنے درباری سند جتنے وزیر مشیر سند خواب دیا تبیرہ بیان کرن والے او بولے کہن لگے اے خواب تیرا بڑا پریشان خوابہ وچھوں میں سانو اس خواب دی تبیر دا نہیں پتا اسی تینو اس خواب دی تبیر نہیں بیان کر سکتے رب دا قرآن کہند ہے سارے انہیں اے گلہ کی قَالُوْ أَدْغَاثُ أَحْلَامِ کہن لگے اے پریشان خواب نے وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ساڑھے وچھوں کوئی اے ہو جے خوابہ دی تبیر جانن والا نہیں ہے وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اے جیڑے پریشان خواب نے ساڑھے کرسی دیاں سے دیاں گل نہ پوچھو اے جیڑے اوکھے خوابہ دیاں تبیرہ ہی بیان کر دے نہیں کیونکہ سانو علم نہیں اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے ہن در باریاں وچھوں بندہ بھی کھلوتا سی اس بادشاہ دا ساکی جنہوں عدرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی جا کے بادشاہ اگے میرا ذکر کریں بادشاہ نال میری گل کریں جدو اے خواب دی تبیر بیان کرن تو سارے ہم حذرت کر لیں اللہ دا قرآن کہند ہے وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا ہنہوں جڑھے دو قیدیاں وچھوں ایک نو نجات ملی سی یعنی بادشاہ دا ساکی او بولیا پھے قدوں بولیا فرمایا وَدَّا كَرَ بَعْدَا اُمَّةٍ بڑے عرصے بعد بولیا یعنی جدو تو انہوں نجات ملی اس تو کئی سال آبادیں واقعہ پیش آیا دربار وچھ بولیا جدو انہوں عزرت یوسف علیہ السلام دی یاد آئی کہ ایک خواب میں بکھیا سی ایک خواب میرے ساتھی نے بکھیا سی ساڑھے دو ماں دے خوابان دی تعبیر حضرت یوسف نے بیان کی تیسی تے ہویا ان جی جویں حضرت یوسف نے آکھیا سی جویں انہاں تعبیر بیان کی تیسی ہویا ان جی انہوں حضرت یوسف علیہ السلام دی یاد آئی تے نالی کہن لگا آنا اُنبی اُکم بی تاویلی ہی فَأَرْسِلُونَ میں تو انہوں اس خواب دی تعبیر دسانگا آنا اُنبی اُکم بی تاویلی ہی میں دی تعبیر تو انہوں بیان کرانگا لیکن شرطے وے فَأَرْسِلُونَ میں نو پیجو میں نو ایک جگہ دے پیجو پھر آکے میں تو انہوں تفسیر بیان کرانگا مطلب ایسی میں قید خانے جاوانگا حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کے جا کے خواب سناوانگا حضرت یوسف اس خواب تی تعبیر بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دا بادشیانیں دے دیتی اجازت تو دا ساکھی آیا قید خانے ویچ آکے حضرت یوسف علیہ السلام دا اُکم لگا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دا اُکم لگا یوسف اے یوغ السدیق اے یوسف اے میرے دوست اے میرے اچھے ساتھی افتی نافی سبڑی بقرات سیمانن اے پیارے یوسف سنو سڈ خواب تی تعبیر بیان کر اشیوے کے ست موٹیاں گاوانے یا کلوغن سبون اجافن انا ست موٹیاں گاوانوں ست پتلیاں گاوانں کھائی جا رہیانے اجافن و سبعی سن بلاتن خدرن و اخرا یا بی ساتن نالی کہنڈ گا اے میرے دوست اے میرے پیارے پائی یوسف ایک ہور خواب بھی ہے یا اے سے خواب تا ایک ہور حصہ بھی ہے اساں خواب بکی ہے ست سرسبز و شداب سٹے نے تے نالی خواب دے اندر بکی ہے ست خوشکترین سٹے ست خوشکترین خوشنے نالی بولیاں کہنڈ گا لعلی ارجیوں علم ناسی میں نو خواب دی تبیر بیان کر تاکہ میں لوکانوں جا کے دساں یوسف دے بڑی آشانہ والے یوسف دے بڑے علم والے اللہ تعالیٰ نے انہوں علم سکھایا ہے لعلی ارجیوں علم ناسی لعلہم یعلمون تاکہ انہوں تیرا رتبہ معلوم ہو سکے لعلہم یعلمون تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کہ یوسف کیڑی شاہ ہے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کنیا شانہ دیتی ہیں اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اوے میں تنہوں ایک گل کیسی یوں گل کیتی کہ نہیں کیتی میں تنہوں ایک کم کیا یوں کم کیتا ہے کہ نہیں کیتا آپ نے یہ نہیں فرمایا پھر دوسری شرط آپے بھی لا سکتے سن میں اس خواب دی تبیر تاں بیان کرنگا جو میں نے اوڑی آئی دی ہوتے میں نے اوڑی آ کرو پھر بیان لیکن آپ نے کوئی گل نہیں کیتی بلکہ اوڑے خواب دی تبیر دازی تھی یارو اے ہوئی اللہ والیاں دی شانے جنانو اللہ تعالی نے کھلیا کھلا عطا فرمایا ہندہ ہے جنانو اللہ تعالی نے دل والا سخی بنایا ہندہ ہے علم والا سخی بنایا ہندہ ہے اوہ کدی بھی ناب تول کے خرج نہیں کر دے کدی بھی رب دے دتے ہوئے وچوں خرج کرن لگیاں کنجوسی نہیں کر دے کدی شرطا نہیں لون دے کدی لوگ کا گولوں معاوضہ نہیں مانگ دے بلکہ اونا دا رب اونا دے کرم فرمان دے رب دے ہندہ ہے اے اگے لوگ کا دے اندر تقسیم کری ہندے نے اے ہوئی اللہ والیاں دی شان ہندہی ہے اے ہوئی تے ساڑے ہاں جیڑے اللہ والیاں نے اے مریدان کنوں سارا سال لیندے رہی دے جدو ارس دیواری ہندی ہے نا پتلی جی دال ہندی ہے تو اتے مریدانو گزارا کر ہندے نے تنال ڈراؤن دے وینی خبردار پیران دے لنگر نو پیڑا نہیں دیا کھنا پیران دے لنگر نو کچھ نہیں کہنا یہ سارا لنگر اللہ دا ہے کہ نہیں ہے پھر بھی ہسی کدھی نقص کر کڑن لگیاں ڈریں پر پیران دی دال نو پتریاں نہیں کہنا نا 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 یہ تے جناب مٹن نالو بھی آل ہے یعنی جنہ نو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہندہ ہے انہ دی شان ہے وی رب دے دیتے ویچھو اگے خرچ کر دیں اور رب دا دینا علم دی شکل جبھی ہو سکتا ہے مال دولت دی شکل جبھی ہو سکتا ہے کسے شکل جبھی ہو سکتا ہے لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا قدرت یوسف علیہ السلام نے ہدا خواب سنکے کوئی شکایت نہیں کیتی کوئی گلا نہیں کیتا شکوہ نہیں کیتا کسے قسم دی کوئی شرط نہیں لائی بلکہ فرمایا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعَبَا فرمایا ساتھ سال ایسے ہونگے تسی بہت زیادہ کٹائی کرو گے فصل دیں بہت زیادہ فصل ملے گی ساتھ سال ایسے ہونگے فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوْغُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَعْقُلُونَ جدو تسی کٹائی کرلو نا اپنی کٹائی دے جیڑے سٹے ہونگے نا انہ سٹے ہونگے نا انہی دیر تک جتنا بھی کھان پین والا مال ہے انہی دیر تک بار نہ کٹیو مگر گزارے لائک مثال دے طور تے چاول بھی سٹے ہونگے نا اس تو بعد چاول نکل دے نا ایک تیہ جی چونگے نا ایسے طرح گندوں میں فرمایا کہ اے ایسے طرح سنبھال کے رکھ دیو اے نو بار نہیں کرنا ہے سٹے ہونگے چی رہے ہیں سٹے دے سٹے بڑھ کے ایسے طرح سنبھال لینے تو فرمایا گزارے لائک فَمَا حَسَدْتُمْ فِرْ جَوْ تُسْئِ کَٹْوْ فَذَرُوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَعْقُلُونَ بس تھوڑا جا کرلو جڑا تسی کھانا ہے بس اونا گزارے لائک واخر مقدار ویچ غلہ کڑنا نہیں واخر مقدار ویچ غلہ استعمال کرنا نہیں پہلے سات سالے اگے فرمایا ثُمَّ يَاتِي مِمْ بَادِ ذَالِك فرمایا خوشحالی دے ستنہ سالہ بعد فر ایسے ست سال ہونگے سبعن شدادن بڑے سخت ہونگے شدادن بڑے سخت شدت والے فرمایا یا قُلْنَ مَا قَدَّمْ تُمْ لَغُنَّا فرمایا اے ست سال بڑے سخت ہونگے قیت سالی والے سال ہونگے اے ست سال پڑے ست خوشحالی دے سالہ نو کھا جانگے فرماو جڑی تسی کٹائی عدو کیتی ہوئے گی نا اے نا ستن سالہ میں کام آئے گی اوہ کٹائی اوہ غلہ اوہ مال ہون ستن سالہ جو کام آئے گا اللہ قلیلم مِمْ مَا تُحسِنُ ہاں بس تھوڑا جہا بچے گا جڑا تسی بچالو کے انا ستن سالہ جو بھی اوہوی محفوظ رہے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا پھر ہوئے گا کی ثم یاتی من بعد ذالک عامن فیہی فرمایا پھر اوہ اگلے ست سال گزرنٹوں بعد یعنی چودہ سال گزرنٹوں بعد ایک سال ایسا آئے گا فیہی یوغاس الناس جدو اللہ تعالیٰ لوگ کا واسطے بارش برسائے گا جدو بارش برسے گی فرمایا وفیہ یاسرون پھر پھل اگنگے اور لوگ پھلان دے رسن چوڑ کے اوہ دیتے اگلے سال دا گزارہ کرنگے سات سال پہلے خوش آلی دے اگلے سات سال قید سالی دے پھر اوستو بعد ایک سال آئے گا جدو بارش آئے گی پھل اگنگے پھر لوگ کا اندہ گزارہ کیمی ہوئے گا اوہ نہ پھلان دے رسانتے ہوئے گا اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہی دے اللہ تعالیٰ نے اے ہو جے کہتاں تو بچایا ہے بچایا ہے پچھلے سال اے ماضی قریب بچی کرونا وبا دی وجہ تو چند مہینے لاگ ڈاؤن ہویا لوگ کا اندھی ہیں چیخہ نکل گئی ہیں اندھی ہے نا کیا امیر کیا غریب کیا تاجر کیا مزدور سارے اندھی ہیں چیخہ انکڑا کے رکھ دیتی ہیں اس لاگ ڈاؤن نے اللہ تعالیٰ دی طرفوں لاگ ڈاؤن ہی ہند ہے نا لاگ ڈاؤن ہی ہند ہے نا اس واسطے پناہ منگنی چاہی دی اللہ تعالیٰ کرو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہی دا اللہ نے اپنے محبوب دے لڑ لاکے سانوے ہو جئی ہیں مسئیبتہ تو بچا لے رہے ہاں یارو آج نبی پاک لیگی صلات و سلام دی عظمت دی وجہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دی وجہ تو حج لوگ کی گناہ کرن تیوں نہ دیا شکلہ نہیں وگڑ دیا کسے دے مکان دے بار مجرم گھون دی تختی نہیں لگ دی کسے دے متھے تیو دا جرم نہیں لکھیا جان دا آج زمین پاڑ دی نہیں بندے زمین دے اندر دھنسائے نہیں جان دے آج جو ہو جی کیت سالی نہیں ہون دی رب کائنات دی قسم اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی رحمت دا صدقہ ساڑے تے فضل فرمائی رکھ دائے آئے سرکار دے صدقہ سارے معاملات نے نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو بعد پوری دنیا وے خلو دن با دن گاں گاں ترقیہ لے پاسے جا رہی اے ہو جائے یہاں قیت سالی ہیں سانو صرف کتابہ جو مل دی ہیں اللہ دا قرآن بیان کر دا ہے یا پرانیاں کتابہ جو مل دی ہیں اے قیت سالی ہوئی سات سال بارشاں نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی لیکن اللہ دا شکر ہے اے جتنے بھی علات تنگ ہو جن لیکن اس طرح دے علاتیں نہیں نہ ہوندے بھی سات سال کھانڈو کو جنہ ہوئے کھانڈو کو جنہ ہوئے بارہ لے سب صدقہ نبی پاک کیلئے سلام دی رحمت دا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے سب مل کے کہلو وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے سے آقا جہا hey اپنے رب وال واپس چلا جا یعنی اپنے پادشاہ کو الواپس جا جا کے کہ یوسف کے اندفس الہما بالنسوا ہونا عورتان دے بارے پتا کرے ہونا عورتان دے بارے ذرا تفشیش دے کرے اللہ دیقت تعانا اے دیا ہنہ جنہ بیبیاں نے یوسف علیہ السلام نوے کے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن اپنے ہاتھ کٹ لے سن فرمایا جا بادشاہ نو جا کے کہ اونا عورتان دے ماملے دی تفشیش کرے انہا رب پی پی قیدی ہم نعلیم بے شک میرا رب اونا بیبیاں دے مکر اور فریب نو جان دے میرا رب جان دے علیم اللہ جان دے آپ نے فرمایا جا جا کے ذرا بادشاہ نو کا نا میں انجری آئی نہیں چاہی دی میں نو اس طرح دی ری آئی میں نو نہیں چاہی دی اللہ والے اللہ تے پروسہ رکھ کے انجی کر دے انجی کر دے وہ دنیا داری دی اتباع نہیں کر دے نفسانی خواہشات دی اتباع نہیں کر دے ورنہ جس بندے دا کسور بھی نہ ہوئے نو سال تک انہوں جیل دی سزا ہوئے قید خانے دی سزا کٹ دا ہوئے انہوں کیا جائے بادشاہ تے نو آن دا میرے کلا میرے کلا تو بندہ دوڑے گا کہ نہیں دوڑے گا ہاں تو دوڑ کے جائے گا بادشاہ کلا بھی میں ایک بغیر کسور دیوں نو سال دی سزا کٹڑنے ہیں سیا جیلی آئی مل گئی وہ بھی بادشاہ میں انہوں کہہ رہے ہیں میرے کلا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما نہیں ہو جوڑا ایک کیس ہے نا بادشاہ نو جا کے کہو اس کیس دی تفشیش کرے درہ لہو میرے بذرگو دوستو توجہ کرنا ساکی نے آگے ساری گر بادشاہ نو سنائی اللہ دا قرآن فرمان دا فرمایا بادشاہ نے فرون مصر دے بادشاہ نے کیونکہ مصر دے بادشاہ دا لکب فرون مصر دے بادشاہ نے اونا عورتہ نو بلایا بلا کے کہن لگا اذ راوتن یوسف عن نفسی دسو تے سئی کیا تسی حضرت یوسف علیہ السلام نو بہلایا پسلایا اپنی نفسانی خواہشات واسطے کیا تسی حضرت یوسف علیہ السلام نو بہلا دیا رہیا ہو ساریاں بیبیاں بولیاں کہنگیاں قلنا حاشا للہی رب کہنا دی قسمیں ما علمنا علیہ من سوہن ہسی تے کوئی قصر نہیں سی چھڑی پر یوسف علیہ السلام بے چسی ذرہ برابر بھی برائی نہیں وے کی حضرت یوسف علیہ السلام برائی تے نیڑے بھی نہیں گئے اللہ دا قرآن بیان کر دے قولت مرات الحزیز ان عزیز مصر دی بیوی یعنی زلیخہ بولی کہنے لگی الانہ حس حس الحق میں کنی دیر حق نو لکا کے رکھاں گی آج اللہ تعالیٰ نے حق نو آشکارہ کر دیتا آج تے حق سارے اندھے سامنے کھول کیا گیا آنا راوت تو ہوں ان نفسی گی زلیخہ بولی کہنے لگی اے بادشاہ میں یا جنہیں یوسف علیہ السلام نو اپنے نفس واسطے بہلایا میں یا جڑی یوسف علیہ السلام تے دورے پونی رہیا فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ زلیخہ کہنے لگی یوسف تے سچا ہے یوسف سچا ہے اے سارا قصور میرا ہی سی آنا راوت تو ہوں ان نفسی گی میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام نو بیلان دی پسلان دی نہیں وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ یوسف تے سچا ہے اوہ چھوٹا نہیں یعنی اوہ غلط نہیں یوسف علیہ السلام بلکل عاقتے نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اُس ساکی نو اور اپنے قید خانے دے ساتھی ساننا اُنہا فرمایا میں اے تفشیش حالی گل پتہ کیوں کر رہے ہیں فرمایا ذَلِقَ لِيَا عَلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُغُ بِالْغَيْبِي میں گل اس واسطے کیتی ہے اے تفشیش والی شرط اس واسطے لائیے تاکہ عزیزِ مصر نو پتہ لگ جائے میں اوہ دی غیر موجودگی وے چودی امانت میں جی خیانت نہیں کیتی میں اوہ دی زوجہ والبادنیتی نالغات نہیں ودایا اگر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ اور اللہ خیانت کرن والے انہوں ہدایت فرماوا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ اور اللہ تعالیٰ فراد کرن والے انہوں دے فراد انہوں چلن دیندہ نہیں اللہ تعالیٰ مکر کرن والے انہوں دے مکر نو کامیاب ہوند دیندہ نہیں لیکن شرط ہی کوئی مکر کرن والے دے مقابلے چھ اللہ دا بندہ ہوئے اللہ والا ہوئے پھر مکر کرن والے دا مکر چلدہ نہیں پھر فراد کرنے لے دا فراد چلدہ نہیں اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا چونکہ ساری گل بیان کر دیتی سی نا فرمایا جا کے عورتان دے بارے پوچھو جو دوں عورتان کو لوگ پوچھے آ گیا انہوں نے آکھا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام پاک نے اللہ نے فضل فرمایا اور اے تھے کوئی عام بندہ ہوئے اے تھے آکھے نہ لیا بھی میری پاکیزگی دا بیان ہو گیا ہے میری پاکی دا پتا لگ گیا بس بھئی میں درہ پاک صاحب سترہ میں تھے بہت چنگا آدمی اب ایک ہو میری تریف ہو رہی یعنی دل بے چاہ جان دیئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فٹ فرمایا فرمایا وما اوبری او نفسی فرمایا رہ گی گل میرے نفس دی میں اپنی نفس دی براہ تا دعویٰ نہیں کردہ میں اپنے نفسانی خواہشات نہ ہوندہ دعویٰ نہیں کردہ فرمایا انن نفس اللہ امارہ تم بسوئی اے نفس دے براہی دا ہی آڈر دیندہ ہے اے نفس دے آڈر ہی براہی دا دیندہ ہے اے تے حکم ہی براہی دا دیندہ ہے اے دے بیچ میرے نفس دا کوئی کمال نہیں اے سارا کمال اللہ تعالیٰ دے فضل دے فرمایا اللہ ما رحمہ ربی بچ دا او ہوئی ہے جنہوں میرا رب بچائے گا بچے گا یوں ہوئی جنہوں اللہ محفوظ رکھے گا فرمایا انہا ربی غفور الرحیم اور میرا رب بخشن والا ہے میرے بانے فرمایا منہو میرے رب نے بچایا میرے نفس نے نہیں بچایا میری ذات نے نہیں بچایا منہو بلکہ منہو میرے اللہ نے بچایا ہونا بھی انجی چاہیتا ہے جدو بندہ کوئی نیکی کرے بندے کوئی چنگا کام ہو جائے تھے ہمیشہ اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرے کدھی بھی اپنی ذات دا احسان مند نہ ہوئے کہ میں یہ کام کیتا ہے میرے کوئی نیکی ہو جائے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیتا ہے کہ اس پروردگار نے گناہ تو بچا کے نیکی کرندی توفیق ادا فرمائی گرامی قدر ازرات آپ نے فرمایا سارا معاملہ ایسی رہی گئی گل میرے نفس تھی میں اپنے نفس تو برادہ دعویٰ نہیں کردہ نفس تے آڈری برائی دا دیندہ ہے یہ تے آڈری پیڑے کمدہ دیندہ ہے بچداؤ ہوئی ہیں جنہوں اللہ بچاؤں دا ہے اور میرا رب بکشن والا میربان ہے لو میرے بزرگو دوستوں توجہ کرنا جدو ساری حقیقت کھل گئی اللہ دا قرآن فیہ بیان کردہ ہے فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ بادشاہ بولیاں کہن لگا اے پیارے یوسف تم میرے دربار بچا جا از تخلی سہولی نفسی میں تینوں اپنے واسطے خاص کرانگا میں تینوں اپنے واسطے منتخب کرانگا فَلَمَّا قَلَّمَهُ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے جدو بادشاہ تے یوسف علی کی سلام دے درمیان مقالمہ ہویا بادشاہ حضرت یوسف علی کی سلام نلگلن کرن تو بعد مطمئن ہو گیا کہ لگا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ یوسف انج کر تو ساڑھے ہاں رہے ساڑھی ریاست اچھ رہے تے مکینن عزت نل رہے امینن تے قابل اعتماد بن کے رہے یعنی آج تو بعد تو ساڑھے واسطے امین ہے آج تو بعد تو ساڑھے واسطے عزت دار ہے امانت دار ہے سچ ہیں تے تیرے ساڑھے ہاں بڑی عزت ہے آج تو بعد تو احترام نہ رہے ہوندہ ہے نا جویں جا جاندہ ہے جیدت الزام ہوئے کہ ملزم عدالت اس ملزم کو باعزت بری کرتی ہے لفظ باعزت دا مطلب ہے ہوندہ الزام چھوٹا ہے اے بندہ پاک صاف ہے بندہ باعزت ہے اے دی عزت ویچ زرہ برابر فرق بھی نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دے موہوں کٹوایا بادشاہ بولیا کین لگا پیارے یوسف آئی تو بعد تو سی ساڑھے ہاں بڑے قابل احترام بن کے روگے بڑے امانت دار بن کے روگے سانو اپنی عزتان دے ماملے ویچوی توڑے تے اتماع دے اپنے ہر گھر ماملے ویچوڑے تے اتماع دے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نو فرمایا فرمایا قال جعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم پھر انج کر عدرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فرما بادشاہ پھر انج کر اے جیڑے زمین دے خزانے نہیں نا مصر دی زمین دے خزانے مینو اینا تے مکرر کر دے یعنی مینو خزانچی بنا اور بزارتے خزانہ جڑی گئے او میرے سپورد کر دے وزارتے خزانہ میرے سپورد کر دے انی حفیظ علیم میں جاننا ماں کہ ایک خزانہ کی میں چلایا جائے گا حفیظ کہ میں ایدم نگبان بھی روانگا میں ایدی فازد بھی کرانگا اور میں جاننا کہ کڑی شاید کتھے برتنی ہیں اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اے خوئی اللہ دا ارشاد پیچھے بھی گجرے ہیں جدو حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے نا مصر دے بزاری چھ ویک دے وکون دے اس تو بعد اگے جدو عزیزیں مصر لے کے گیا نا اپنے محال لے چھ اپنے کر لے کے گیا آلی شان کرے چھ اللہ نے ادو بھی فرمایا سی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اے یوسف علیہ السلام نا کھو جسٹر نالے اے ویکیا جے اے ویکیا جے یوسف دا ٹھکانا اے ویکیا جے گڑیاں شانہ دیتی ہیں میں یوسف نا اوہوی اللہ تعالی خون فیر فرما دے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نا بزارت خزانہ مل گئی اللہ ارشاد فرما دے اے یوسف نا نیرے خوبد سڑکی آن والے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِي یوسف فی الْأَرْضِ اے ویکو میں یوسف نا کیسا ٹھکانا تا فرمایا اے ویکو یوسف نا میں کیسیاں شانہ دیتیاں نے فرمایا یا تا بوا او من غا حیسو یہ شا اور یوسف جتے چاہے اپنی مرضی نل آ جا سکتے اے ساری زمینے دے غوالیں کر دیتی بھی سر دی اے جتے چاہے عزت دے نال پروٹوکول دے نال آ جا سکتے رب فرمان دے نصیب بی رحمتنا من نشاؤ اللہ تعالی جنو چاندے او دے دے رحمت فرمان دے فرمایا من نشاؤ وَلَا نُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان وَلَا نُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ لیکن اسی نیکی کرن والے آن دا عجر ضائع نہیں کر دے سانو میں ہوئی چاہید ہے اسی اپنے بلوں فل کوشش کریے آخری عد تک جائیے نیکی کرن دی کوشش کرن دی پھر اس کوشش دی آخری عد توں بعد نتیجہ اسی اللہ دی ذات تے چھڑ دیئے اے ہوئی توقل ہے اے توقل نہیں بھر اٹی راکھے بندہ سامنے بیٹھا رہا ہے بیجے میرا اللہ تے پروس ہے اللہ منوہ پی کھوا دے گا اینج تنی نا کوشش تے کرنی پہنی ہے نا کوشش کرن ویچ بندہ کسر کوئی نہ چھڑے تے او دا نتیجہ کوشش تے نہ رکھے بلکہ نتیجہ اللہ دی ذات تے چھڑ دوے لے فیر اللہ فرمان دا ہے وَلَا نُدِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اسی کسے دی میند زائع کر دے کسے دا عجر زائع نہیں کر دے اچھا یہ تھے اور بھی مسئلہ ہے ایسا بادشاہ جڑا کافر ہووے مشرک ہووے کیا ہو دا وزیر بننا چاہید ہے نہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا مَنُو وزیر بنا قَالَ جَعْلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ مَنُو وزیرِ خَزَانَةِ بنا جب کہتے جائز ہی نہیں کسے کافر اور کسے مشرک بادشاہ دا وزیر بننا ادھے جواب دیتے ہیں علماء نے مفصلین اکرام نے جنہوں اے پتا ہووے نا کہ میں بادشاہ دا وزیر بنانگا تے بادشاہ نو بادشاہ میں نو گلت آرے نہیں لائے گا بلکہ میں بادشاہ نو کنوں پھڑ کے سدھے یارے لائے گا یعنی میں بادشاہ نو مشوری یہ ہو جے دیاں گا ابھی کام چنگے کرے پھر تے اے ایسے بادشاہ دا وزیر بن سکتا ہے تے جنہوں پتا ہووے نا بھی میں جو مرضی کر لما بادشاہ بڑا تگڑا ہے تے بادشاہ نے منو اپنے رائیں چلونا ہے اپنے رستے تے منو ہی لائے گا میرے لئے رستے تے نہیں آئے گا پھر ایسے بادشاہ دا وزیر بننا جائز ہے نہیں تے جنہوں پتا سی نا فرمایا نہیں انہی حفیظ ان علیم منو پتا ہے خزانہ کی دا کتے خرچ کرنا ہے نا لے آپنو پتا ہے نا پتا سی نا کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا تے جنہوں اللہ تعالیٰ منصب نبوت عطا فرمایا او کسے دے ما تاہت اندہ نہیں آپنو پتا سی میں نو کنو پھڑ کے صدرات اللہ آنگا اچھا یہ تھے ایک مسئلہ ہو رہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما کدی بھی سرکاری عددہ نہیں منگنا چاہیے دا کدی بھی سرکاری عددہ نہیں منگنا یا اللہ منو اچھی پوست دوا دے یا اللہ منو فلان سرکاری افسر بنا دے نبی پاک علیہ السلام نے فرما نہیں اے جیڑی گورنمنٹ دی نوکری ہندی ہے نا اے مات سمجھا کرو بھی صرف ملک دی حد تک ہندی ہے نہیں اے چکے خدمت خلق دا اور خدمت آمہ دا مسئلہ ہندہ ہے لہذا اے دے شریعت بھی انوال بندی ہے اے تو اڈکل پچھے آ جائے گا قیامت علیہ دن سرکاری نوکری دا خاص کر کے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا تے اہدہ لوے نہ مانگ کے یا اللہ منو فلان سرکاری اہدہ دے دے فلانا سرکاری اہدہ دے دے تے اہدے تے اللہ تعالی انو بحال کر دوے انو اہدہ دے چھڑے پھر او اہدے دیاں ذمہ داریاں پوریاں نہ کرے تو انو دبل پھینٹا لگے گا دبل پھینٹا تے جیڑا بندہ کارب بیٹھا ہوئے انو کارب بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سرکاری نوکری لب جائے سرکاری طورتے انو کوئی اہدہ لب جائے او اگر اپنے اہدے دیاں ذمہ داریاں نہیں نبا سکے گا تے اللہ تعالی اہدیاں اے غیر ذمہ داریاں تو درگزر فرمائے گا درگزر فرمائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے تے تم وہ مانگ کے اہدہ لے اے تھے اے بحث بھی بڑی کیتی ہے مفصلین اکرام نے تو ادھا جوابیں دیتا گیا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اس واس سے فرمایا جدو اے ہو جیہاں موقع ہوئے کہ سیٹے وزارت عظمہ دے مشیر ہونڈ دیں مثلا وزیر اعظم دا مشیر بننا ہے جی کسے نے اے سیٹ خالی ہے جے بندہ دیکھے کہ میرے جنہ قابل ترین بندہ صحیح مانے آج میرے جنہ قابل ترین بندہ پوری کیبنٹ ویچ ہور نہیں ہے پھر تے امیدوار بنے پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تے جیو بیکھے ہور بندے بھی ہیں جنہ قلے ہو جی میرے برگی کپیسٹی ہے میرے برگی دیانت داری ہے میرے برگی اکل ہے انہ قل تے پھر بندے نوں امیدوار بننا نہیں چاہیدہ ہن جدو مصر ویچ کہتایا اور اے معاملات ان والے سن حضرت یوسف علیہ السلام ورگا کوئی علیم ہے ایسی انہ ورگا کوئی حفیظ ہے ایسی تے حضرت یوسف علیہ السلام نوں بھی پتا سی نا بھی بندہ تے میں ہی آنا ہی تھے باقی کوئی ہور ہے نظام چلا سکتا اس واسطے آپ امیدوار بنے اور اس واسطے آپ نے وزارت خزانہ دا منصف لے امید دو میں گلن سمجھ آگئی ہیں لو میں ربزرگو دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کردھے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دیاں شانہ بیغلو غضرت یوسف علیہ السلام دا مقام بیغلو اسی یوسف نوں کیسیاں شانہ دیتیاں کیسا ٹھکانہ دیتاں فرمایا اسی نیکی کرن والیاں دا عجر ضائع نہیں کردے تے نالی فرمایا ساڑیاں رحمتاں جدے تے چاند ہو دیتے وردیاں نے جدے تے اسی چاہیے ہو دیتے رحمتاں کری دیاں نے نالی فرمایا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فرمایا جڑا متقی ہے جڑا ایمان والا ہے اُدھے واسطے اے شانہ دنیا جنے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ رہ گی کہا الْآخِرَةِ دیو دنیا نالو بھی بہتر ہوئے گا دنیا نالو بھی اُدھا عجر بہتر ہوئے گا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ جو دنیا میں چذرت یوسف دا مقام سی اللہ فرماندہ قیامت علیہ دن اس تو ہی زیادہ ہوئے گا اس تو ہی بہتر ہوئے گا لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا دی رہتے جنابی سیدنا یوسف علی کی سلام نے پہلے ست سال نظام چلائی پڑا سونا نظام چلتا رہا کاشت کاری ہندی رہی حضرت جنابی سیدنا یوسف علیہ السلام سٹیاں نو غلے نو سنبھال دے رہے ہون آگے ہو قید سالی علیہ سات سال جدو قید سالی علیہ سات سال آئے بڑی مشکل پیش آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے او غلہ اپنے مصر دے باسیاں ویچ فری تقسیم کیتا اور پیمانے لا دیتے ہر بندے نو اینا ملے گا او دے کر دے افراد دے حساب نہ بس اس تو زیادہ نہیں ملے گا اے دے ویچی گزارہ کرنا پہے گا پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے ویچ سن اور مصر دا جڑا مضافاتی علاقہ سی ملک مصر دا مضافاتی علاقہ اتھے دے کیت آیا سی اتھے دے لوگ بھی غلہ لیند واسطے ہوندے سن پر چونکہ اے حاکسی مصر والے آن دا مصر دی سرزمین سی نا اس واسطے مصر والے آن دا کسی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تجویز پیش کی تھی فرمائے انج کرنے جڑے باروں غلہ لینہ ہوں نا ساڑے کلوں اسی انہوں فری غلہ نہیں دینا پہ ہمیں قید سالی اسی انہوں کلوں پیسے لبانگے پھر غلہ دیں آنگے تاکہ ساڑی سٹیٹ بھی انہوں پیسے ہیں دنال مزید مضبوط ہو جائے مزید مضبوط ہو جائے لوگ جی انجی آلد والے والے علاقے سے خبر پھیل گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جڑے بسر دے وزیر خزانہ نے وہ غلہ دینگے دینگے مقصوص ہی بس یعنی پانچ کلوں گندوں ملے گی نا اگر مثال دے طورتے تو پانچ کلوں ہی ملے گی اگر کوئی بندہ آکھ ہے نا جی نہیں جی میرے کلوں دوزار باد لے لو پانچزار باد لے لو میرے دسزار دی ہور دے دیو انج نہیں ہوئے گا بس وہ مقصوص غلہ ملے گا تاکہ حاکدار جڑے نے انہا کلوں ہاک بھی نہ کھویا جائے انہا دیا کہ تلفی نہ ہوئے سارے تاکہ غلہ پہنچے ادھر کنان دے اندر غدرت یعقوب علیہ السلام تے انہا دے گیارہ سابزادے انہا دے کنہ تک بھی گل پہنچی کے مصر دے وزیر خزانہ نے اعلان کیتا ہے انہاں قید سالی تے کنان دے اندر بھی سی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سابزادیاں انتیار کیتا فرمایا سابزادے تو تنسی بھی مصر چلے جاؤ مصر جا کے اتھو غلہ لے آؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن اسے گل نو بیان کر دے فرمایا وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ جَدُوْ حضرتِ یوسف علیہ السلام دے دس پائی مصر دے اندر آئے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ حضرتِ یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے قرآن بیان کر دے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ حضرتِ یوسف نے دسا نو پشان لیا او دسے حضرتِ یوسف نو پشان سکے نہیں جنو کھو بیچ سٹے آسی انہ دے زینو ویمو گمان ویچ بھی ایک گل نہیں سی کہ او آج زر نگار پرسی تے بیٹھا وزیر خزانہ دیئے سی اتنے لسا نو ملے گا انہ دے دے ویمو گمان ویچ بھی ایک گل نہیں سی کہ ساٹھے سم نے جی ڈائسٹ ہے مصر دا وزیر خزانہ پڑھ کے شاہی لباس دے اندر ملبوس بیٹھا ساٹھا پر آئے انہ دے 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 ویمو گمان ویچ بھی نہیں سی اس واسطے قرآن بیان کر دے فَعَرَفَهُمْ حضرتِ یوسف علیہ السلام وَسْسَلَامُ نے انہ دسا براما نو پشان لیا وَهُمْ لَهُمْ ان کے رون لیکن او حضرتِ یوسف علیہ السلام نو پشان نہیں سکے آپ نے انہ دے بڑی میز بانی کی تھی بڑی مہمان نوازی کی تھی فرمائیے ہمارے شاہی مہمان ہیں انہیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا جائے بڑی خاطر توازوں کی تھی جناب انہ دے اللہ دا قرآن بیان کر دے وَلَمَّا جَهْغَزَهُمْ بِجَهْغَازِهِمْ ہویا ہے جی انہا حضرتِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ دنال بیٹھ کے آپ نے کھانا شنا میکھا دا حضرتِ یوسف علیہ السلام نے تفسیرہ چوندہ ہے آپ نے انہا کنوں انہا دے کردے حالات پوچھے بانے نل سناؤ کردے حالات کیسے ہیں گزر بسر کیسی ہو رہی ہے کون کونوں تسی کنے جانے ہو کردے افراد کنے ہو انہا دسیا جی اسی گیارہ پر آمہ دس ہتھیں آئے ہیں ساٹھے اببا جی چونکہ زعیف نے تے گیارہ پر آجڑا ساٹھا اببا جی دی خدمت واسطے اس واسطے سے انہوں چھڑڑا آئے ہیں تے کردے حالات تے بڑے مارے نے تے اے سمان باس اسی کٹھا کٹھا کر کے کچھ پیسے سانت تے کچھ ویسے چیزیں سانت جس طرح سونا چاندی جوہرات وغیرہ کچھ سازو سمان اسی نال لے کے ہیں کیونکہ ساری سارے کول نگدی تے آئے نہیں سی اسی اس واسطے راشن لےنا سی اے چیزیں چودیں زیورات وغیرہ اسی لحکیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے وَلَمَّا جَغَذَهُمْ بِجَغَذِهِمْ جَدُ اُنَا دا من پسند اونا دے کین دے مطابق اونا دی مرضی دے مطابق اونا دا غلہ تیار کر دیتا گیا اونا دا سمان تیار کر دیتا گیا حضرت یوسف علی کی سلام الودا کرن واسطے آئے فرمایا قَالَ عَتُونِ بِعَخِلَّكُمْ مِنْ عَبِيْكُمْ فرمایا باپ ولوں جڑا توٹا ایک ہور پر آئے اغلی وری جدوں تسی آئے اونونا لے کی آیا جے اَلَا تَرَوْنَا أَنِّئُ فِي الْقَيْلَةِ اے تُسْي بے کھیاں نہیں میں ناپ تول پورا پورا کرنا وَعَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اے تُسْي بے کھیاں نہیں میں کڈا مہمان نوازا اَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ میں کڈا اچھا ٹھہران والا ماں کڈا اچھا میز بانا تُسْي اگلی وری آئے ناپنے پرانوں بھی نال لے کی آئے جے تے نالی پائی دی چاہت بھی تے ایسی نا دے لے چا نالی انہوں نے ایک تمکی بھی لائی آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَا تُونِ بِغِي جے اپنے گیاروے پرانوں تُسْي اگلی وری نال نال لے کی آئے میرے کل توڑی کوئی جگہ نہیں وَلَا تَقْرَمُونَ خبردار فَإِلَّمْ تَوْسِ میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے خبردار اے نہیں فرمایا میں تانو روٹی نہیں دینی توڑا غلہ باندھ کر دیں گا فرمایا فِإِلَّمْ تَوْسْي اگلی وری نال لے کی تھی مہمان نوازی ہون کی تھی جنی عزت میں تانو ہون دی تھی عزت کوئی نہیں جے دینی یا تُسْي اگلی وری نال لے کی آئے اُنہ ہون احسان تے وے کسان حضرت یوسف علیہ السلام دے احسان تے وے کسان ہون دسے دے دسے پر آکی کہیں دے نہیں قَالُوا سَنُ رَاوِدُ عَنْهُ عَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ کہیں لگے بادشاہ سلامت پریشان نہ ہو اسی جا کے ضرور اپنے اببا جی کولو مطالبہ کرانگے اببا جی بن یمینو ساڑھے نال پہجو وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اسی ضرور بزرور بن یمینو اگلی وری اپنے نال لے کی آمانگے اسی ضرور انجھ کرانگے اللہ تعالیٰ دا قرآن پیان کرتا ہے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلامانوں بلایا بلا کے فرما گل سنو اِجْعَلُوا بِدَوَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فرمایا اِنہ نے جنی نگدی دیتی ہے غلے واسدے اِنہ نے جنہ سمان دیتا ہے سارا کچھ اِنہ دیاں بوریاں بیچ واپس رکھ دیو واپس رکھ دیو کیونکہ پتا سی نا دسیہ سی پرامانے پیچھے اللہات بڑے خراب نے اے زیورات وغیرہ ایسی کٹھے کر کے لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو لوں برداشت نہ ہویا برداشت نہ ہوئے کر دیا اللہات آپ نے فرما گل سنو اچھا جیڑا وزیر ہوندہ ہے نا او جس اہدے دا جس منصب دا وزیر ہوندہ ہے او اس منصب دے لیازنال انہوں اختیارات بھی ہوندے ہیں ایمی تین کیا جندا جیڑا ملک دا بادشاہ ہوندہ ہے او سیاہ اور سفید دا مالک ہوندہ ہے یعنی او جمع ہودا دل کرے او چلا سکتا ہے معاملہ نظام چلا سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سارا کچھ نہیں انہوں دسنا نہیں یہ تھی ایک ہور بھی اکمت سی حضرت یوسف علیہ السلام پتہ سی کہ کار جا کے کہن گے اببا جی مصر دے وزیر خزانہ نے ساڑھی بہت اچھی دعوت کی تھی ساڑھی بڑی آو بگت کی تھی ساڑھی بہت اچھی خدمت کی تھی اببا جی فرما انگیے ٹھیک ہے پتروں تاڑھی خدمت کی تھی ایک گل جڑی سنی ہوندی ہے نا او دا اینہ اثر نہیں ہوندہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سمان سمون ویچ راخدے ہو تاکہ جدوں اببا جی تھی سامنے سمان کھولن یہ ساری نگدی مال بچوں نکلے حضرت یکوب اکھی ویخ لین انہوں دا دل اور پکا ہو جائے کہ واقعی مصر دا وزیر خزانہ بہت زیادہ مہمان نباز ہے او بنیا مینو پیجن واسطے تیار ہو جن یہ ساری حکمت سی حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجعلو بداعتہم فی رہالگیم فرمایا سارا سمان ندیاں بوریاں ویچ راخدے ہو لعلہم یاری فونگا تاکہ جدوں اے بوریاں کھولن اے پشان جن اذن قلبو الہ اہلگیم انہ دا دل کرے اے دوبارہ میرے کولون تے اپنے پائنوں نال لکے او لعلہم یرجعون تاکہ دوبارہ پلٹ کے ہون یہ لازمی ہون اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ عَبِيْهِمْ جدوں دس پرہ اپنے ابباجی خضرت یقوب علیہ السلام کو پہنچے قَالُوْ يَا عَبَانَا کہن لگے اے پیارے ابباجی مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَانَا أَخَانَا ابباجی اسی غُن جدوں غلالین واسطے جانے ابباجی اسی اپنے پائن بینی امین نو نال لکے جانے کہن لگے نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اسی اپنے پائن بینی امین نو اگرے وری نال لکے جانے تے جملہ اوہوی بولیا جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نو نال جان واسطے بولیا اسی حفاظت کرانگے مَا اِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اسی یہ تے محافظ ہوں آگے اوہوی جملہ جڑا حضرت یوسف علیہ السلام وری بولیا حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ فرمایا میں توڑے تے انجی اعتبار کر لما جویں یوسف علی کی تاسی میں کیا حَلْ آمَنُكُمْ عَلِهِ کیا میں توڑے تے انجی امان لیا ما جو میں حضرت یوسف علیہ السلام وری منی سے فرمایا اِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِهِ مِنْ قَبْلُ اس تو پہلے تسی یوسف علیہ السلام نے لکھی کشکال چکے ہو فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذًا وَهُوَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فرمایا بس اللہ حفاظت فرمان والا ہے اللہ اس سب تو بہترین نگے بانے اور اوہ ہی ہر میر بانتوں ود کے میر بانے آپ نے ارشاد فرما دیتا ہن سنو اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ ہن جدو انہ نے اپنیا سمان والیاں بوریاں کھولیاں وَجَدُو بِتُعَتَهُمْ رُتَّتْ إِلَيْهِمْ اوہ نا وے کیا اوہ نا دے غلے دے بدلے جننا مال اوہ نا نے چکایا سی اوہ ساری قیمت سارا محلے نا نو واپس کر دیتا گیا ہے قَالُو یا عبانا ما نبغی کہن لگے اپا جی سانو غور کی چاہی دے سانو غلہ بھی مل گیا سانو اپنی کمائی بھی واپس مل گئی قیمت بھی نہیں دینی پئی آج کی بیداتنا ردد علینا وے کھو بادشاہ کٹا میر بانے انہیں ساڑھیک مائی بھی سانو واپس کر دیتی ساڑھا سمان بھی سانو واپس کر دیتا وَنَمِیرُ اَحْلَنَا وَنَحْفَذُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِیرٍ ذَالِكَ قَيْلُئِ يَسِيرٍ ابباجی تُسی عجیبی ساڑھے تے شک کر دیو اسی چوڑتے نہیں کہیں دیکھ وَنَمِیرُ اَحْلَنَا وَنَحْفَذُ ابباجی یہ گلہ تے تھوڑا ہے اسی تے اپنے کاربالیں دے حفاظت واسطے جو ہور غلہ لے کے ہونے ہیں وَنَحْفَذُ اَخَانَا اسی اپنے پرادے مددگار روانگے نگے بان روانگے وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِیرٍ ایک اونٹ دا غلہ اور بھی بات جائے گا نا اے جائے گا تے ایک اونٹ سانو ہور ملے گا اے دے اسے دا ابباجی ساڑھا تے غلہ بات جائے گا ذَالِكَ قَيْلُ يَسِيرٍ آپ نے فرمایا اوہ بادشاہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کہنے لگے اوہ دے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں یعنی دنیا داری نہیں بیکھتا اوہ بڑا میزبان ہے بڑا مہمان نواز ہے ذَالِكَ قَيْلُ يَسِيرٍ یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں یعنی بادشاہ دی نظرنا چاہیے اس دنیا دی کوئی اہمیت کوئی قدر نہیں تُسی ساڑھے نال ضرور بینی امینو پیجو اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے پائیاں دے بہت زیادہ اسرار دے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُم فرمایا نانا میں بینی امینو توڑے نال نہیں پیجاں گا حتیٰ تو اتونی موثقن آپ نے فرمایا اتح تکر کے تُسی من اللہ اللہ دی قسم کھا کے تصدیق کرو تُسی میرے پتر بینی امین دی غفاظت کرو گے تُسی میرے پتر بینی امین حضرت یوسف ورگا سلوک نہیں کرو گے فرمایا لَتَعْتُنَّ نِنِ بِهِ إِلَّا أَيُّحَا تَبِكُم تُسی مجبور کر دیتے جاؤ تُو بکھری گا لے نبی سننا حضرت یعقوب علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ دے دیتے و علم دے مطابق جان دے تے سننا حکمتہ نے معاملات نے ایسے واسطے نال اے شرط بھی لاتی پتروں جے تُسی دیکھونا جدوں بندہ آنکھے اللہ دی قسم میں شیدی ہر حال چی فادت کرانگا تے پھر مجبوری ہوئے پا میں نہ ہوئے ہر حال چی فادت کرنا ضروری ہے تجیدو بندہ کبھے جنہی دیر تک میرا آتھوا سے اللہ دی قسم میں اس چیزی فادت کرانگا یہ دا مطلب مجبوری ویچ ایک قسم ٹل گئی اینجی ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی اپنے پترانوں قسم دی قید ویچ نہیں رکھیا اینی فرمایا پتروں جد جڑا مرضی غال ہوئے تُسی ہر حال چے بنی امین دی فادت کرنی ہے نا بلکہ فرمایا جنہی دیر تک توڑا وس چلتا رہے گا انہی دیر تک بنی امین دی کی فادت کرنی ہے فلما آتوہم موثقہم انا آکھے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پترانے کہنے لگے ابا جی توڑا سادھا سادھا پیکٹ ہو گیا توڑا سادھا معایدہ ہو گیا کہنے لگے قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَكُولُ وَكِيلُ تو آڈا سادھا ہو گیا جی معاہدہ ابا جی اسی اپنی گلتے اپنے اللہ نو گواہ بڑھونے ہیں قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَكُولُ وَكِيلُ اسی جو کہہ رہے ہیں نا اس گلتے سادھا وکیل سادھا زامن او اللہ یعنی اللہ دی قسم چکی اور چوکیا کہا جی اسی بنی امین دی حفاظت کرانگے اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دیا وَقَالَ يَا بَنِيَّا لَا تَدْخُلُ مِن بَابٍ وَاحِدٍ جو دوں گیارہ پتر تیار ہو گئے نا جو دوں اگلا گھلہ لہ جانا سی گیارہ پتر تیار ہو گئے حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے سارے پتنال بیکھیا سارے جوان سارے سونے خوبصورت ایک تو وقت کے ایک اللہ دے نبی دے بیٹے سننا ایک تو وقت ایک سونا حضرتِ یعقوب علیہ السلام دے دلوچ خیال آیا کتے جدویں کٹھے داخلوں اے نانو ویخ دیا سار مصر والے آن دی نظر نہ لگ جائے فرمایا پتروں گل سنو لَا تَدْخُلُ مِن بَابٍ وَاحِدٍ خبردار کٹھیاں ہو کے مصر دے ایک دروازے وچوں داخل نہ ہویا جے وَدُخُلُ مِن عَبُوَابٍ مُتَفَرِّقًا بلکہ دو دو چار چار کر کے نا مختلف دروازیاں تھانی داخل ہویا جے او نا اوے تو انو کٹھے انو ویخ کے نبوت دا حسنیں تو آڑے چے رہے انتے تو اسی نبی دے بیٹے ہی ہو نا نبی دی اہلِ بیعت ہو اے حسنیں تو آڑے چے رہے انتے انجنا ہوئے کہ تو انو نظر لگ جائے تو اسی وکھریں وکھریں دروازیاں تھانی داخل ہویا جے فرمایا وَمَا اُغْنِي عَنْكُم مِن اللَّهِ مِن شَيْئِن فرمایا ہونہ تے انجیے جویں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیتا ہے ہونہ تے انجیے جویں اللہ تعالیٰ نو منظور ہے جے رب نو کچھ غور منظور ہویا تے میں اللہ دے مقابلے ویجتو آڑا مددگار نہیں میں اللہ دے مقابلے ویجتانو ایک ٹکے دا فائدہ نہیں دے سکدا اِنِ الْحُکُمُ اِلَّا لِلَّا کیونکہ خُکم صرف اللہ دے تے ہر پروسہ کرن والے نو اللہ تے ہی پروسہ رکھنا چاہیتا ہے فرما جے رب نے کچھ اور چاہیا نا اللہ نو کچھ اور منظور ہویا تے میری اس تدبیر دے باوجود کہ تُسی وکھرے وکھرے دروازیاں تھانی جاؤ اس تدبیر اس مشورے دے باوجود جے اللہ نو کچھ اور منظور ہویا تے ہونا ہوں جی جی میں اللہ چاہے گا وَمَا أُغْنِي أَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَائِ اللہ کو جو اور کرنا چاہے تے میں اللہ دے مقابلے چاہاں میں تو انو ایک ٹکے دا فائدہ میں نہیں دے سکدا میں کسے شاہدہ فائدہ نہیں دے سکدا لیکن کدے مقابلے اللہ دے مقابلے تے جے اللہ چاہے پھر نبی فائدہ دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ پھر نبی فائدہ دیندہ ہے ورنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی اک خراب ہو گئی سی نا خیبر دے موقع دے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کی کیتا سی لعبیدان لگایا سی سرکار نے کی سمجھ کے لائیا سی میرا تھک علی نو شفاہ دے گا یا نہیں دے گا دے گا نا یہ دا مطلب اللہ چاہے پھر نبی فائدہ دیندہ ہے پر اللہ دے مقابلے ویچ نبی فائدہ نہیں دیندہ اس واسطے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کردہ ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ عَمَرَهُمْ عَبُوْهُمْ پُتْرَامی فرما برداری کیتی تابعہ داری کیتی اے نیا کھیا اب با کےڑا سانو بے گھرے ہے آج کال دے ماں باپ نصیت کرنے تو یہ گیٹ پایا ہوتا ہے کام تو دیل جی کیوندہ ابا کڑا بیکھنڈے ہے نہیں نصیت تعمل کرنا چاہیدہ ہے بزرگان دی نصیت تعمل کرنا چاہیدہ ہونا انجی ہے جو میں اللہ نو منظور ہے پر اسی نصیت کر کے اپنے اس حدی کوشش تے کر جائیے نا اے بے کو اللہ دا قرآن کہن دا ہے امارا ہم ابوہم جو میں انہ دے باپ نے انہ نو آرڈر کیتا سی نا انجی داخل ہوئے اے نہیں آکا بکڑا بیکھ رہے ہیں کڑا امار بیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے مَا کَانَ يُغْنِ عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِّنْ شَيْئِن فرمایا اے یعقوب نے ساتھ چاکھی ہے اللہ تعالیٰ دے مقابلے وے جی یعقوب بھی اپنے پترانوں ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکدا فرمایا اِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ یعقوب قَدَاغا اے تے ایک گل سی جڑی یعقوب دے دل بے چاہی کہ میرے گیارہ دے گیارہ پتر کٹھے جالے نے اللہ تعالیٰ انہ دی حفاظت فرمایا فرمایا رہ گئی گل حضرتِ یعقوب علیہ السلام دی تے حضرتِ یعقوب نو عام شان والا نا سمجھیا گے وَإِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّا أَكْسَرَنَّا سِلَا يَعْلَمُونَ اچھا اللہ فرماندہ ہے اے جڑی گل حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے کیتی نا اپنے پترانل کہ پتروں وکرے وکرے ہو کے جاہے جا فرمایا ایک دل ایک گل سی حضرتِ یعقوب دے دل بے چھ حاجتاً فی نفسِ یعقوب نفسِ یعقوب بے چھ ایک گل سی قَدَاغا جڑی حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے اکھیاتِ اُنہ پوری کر لئی فرما اگرنا منظور جو اللہ ن�를 دے ہونا انجی ہندے جو میں اللہ چوندہ ہے ہونا انجی ہندے اچھا اتھے آکے ہو سکدہ سی کسی تے دل میں چھ ایک خیال آئے اہم ہے کیا اللہ دے نبی نو جیڑا خیال آئے اللہ فرماندہ ہے صرف خیال ہی سی بس ہونا تو انجی會 ہو سکدہ سی کسی تے دینے چھ ایک خیال آئے نبی نو خیال آئے نبی دے خیال نہ کی ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ نے فٹ اس وسیدہ رد کی تا فرما وَإِنَّهُ لَزُوْ عِلْمٍ میرا یقوب اہم ہی نہیں علم والا ہے ہاں اہم ہے نا سمجھ لے آجے فرمایا وَإِنَّهُ لَزُوْ عِلْمٍ میرا یقوب علم والا یا لَعِ علم کتھ ہوایا فرمایا لِمَا عَلَّمْنَاهُ اے علم یقوب نُعَسِیتا فرمایا وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس گل نو جان دے نہیں اے تھے کہ ہور بھی لطیف نکتہ جے ہور بھی مزیدار نکتہ جے وہ نکتہیں بے فرمایا یقوب نو سارا کو جی پتا سی وَإِنَّهُ لَزُوْ عِلْمٍ یقوب سارا کو جی جان دا سی لِمَا عَلَّمْنَاهُ کیونکہ اسی یقوب نو علم اتا فرمایا سی وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس گل نو جان دے نہیں اکثر لوگ اس گل نو جان دے اے بیکو نا کڑیاں نا کڑیاں جوڑ دیاں آ رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس حکمت دنال پیجیا پائیا نو واپس حضرت یقوب علیہ السلام کس حکمت دنال اپنے بیٹے نو پیج رہنے تو گرامی قدر ازرات حضرت یقوب علیہ السلام دے بارے کرنا بے علم سان پتہ ہی کچھ نہیں سی نہیں ہو اللہ دی رضا دے راضی سان وے خو کدی کدی بندے نو پتہ ہوندہ ہے میرا پیارا وے خو ساڑے دوستا باپ تو آڑے بچوں کہیاں دے ساڑے بچوں عزیزو و کربہ بار اونگے دوسرے ملک بچ کام کار دے سلسلے یا ویسے ریائش پذیر اونگے سانو پتہ ہوندہ ہے خیریت نالنے پر کی خیال ہے حضرت باوجود انہ دی فکر نہیں ہوندی انہ دی پرواہ نہیں ہوتی پتہ ہے خیریت دے نالنے لیکن اس دے پتہ ہے مال کمارے نے پیسے کمارے نے مال دولت کمارے نے اچھی زندگی گزارے نے پر کی خیال ہے پھر بھی دل دے کسے نہ کسے گوشے وے چونہ دی فکر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی یہ فطر دی کر لے حضرت یعقوب علیہ السلام دے اپنے پتر حضرت یوسف علیہ السلام دے غم وے چھو رونا انہ دی فکر کرنا پیار کرنا فطر دی گالے لیکن ایک کہنا پتہ ہی کاخدہ نہیں سی کچھ پتہ نہیں سی اللہ فرمان دا لیکن اکثر لوگ اس گال نو جان دے نہیں اس تو اگر انشاءاللہ اور عزیز اگلے جمعہ ارز کرانگا یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم